ایک نظر تیز ہیر لائنز پر گیس اور پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی وزیر آزم عمران خان کی زیادہ صدارت وفا کی قبینا کے اجلاس میں بجلی کی قیمت میں ایک روپے ستائیس پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے اجلاس کے بعد مشتردہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ اسد امر نے بتایا کہ بجلی کی قیمت میں ایک روپے ستائیس پیسے فی یونٹ اضافر کا فیصلہ کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل قبر جعبید باجوہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی مہم کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے ہما وقت تیار ہیں بی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے تنازع کشمیر کو برے صغیر کا ناممکن ایجنڈا اور حل طلب مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بنیادی حق کی مکمل حمایت کرتے ہیں مکموزہ جمع کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کی تازہ لہر میں چھے نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے واقعہ کے خلاف شہریوں کا احتجاج بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی ادھر گورنر ستیہ پال نے کہا کہ حریت کا نفس جب تک خود کو پاکستان سے الگ نہیں کرتی مذاکرات نہیں ہوں گے اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے پی ٹی وی کرپشن کیس میں ڈاکٹر شاہد مسعود کی درخواست زمانت مرسوق کرتے ہوئے گرفتاری کا حکم دے دیا ہے اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن کے ایم ڈی کے طور پر پاکستان پکر بورڈ کے نشریاتی حقوق میں بے ذابطگیاں کی سعودی حکومت نے اپنے ملک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ویزا فیس میں نمائیہ کمی کا اعلان کر دیا ہے یہ فیصلہ وزیراعظم عمران خان کے دورے کے دوران کیا گیا سعودی حکومت نے پاکستانی ورکرز کے لیے ویزا فیس میں دو ہزار ریال سے کم کر کے صرف تین سو ریال کر دی ہے ٹی ٹین کرکٹر لیگ کے لیے پی سی بی نے پاکستانی کرکٹرز کو شرکت کی اجازت دے دی ٹی ٹین لیگ میں پاکستان بھارت اور دنیا کے صفحے اول کے کرکٹرز حصہ لیں گے جس میں شاہد آفریدی، شوائب ملک، محمد حفیظ، آصف علی، اکمل برادران سمیت بڑے پاکستانی کلاری اس لیگ میں شریک ہوں گے بولی وڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان نے کہا ہے کہ مجھے اداکاری میں بہتری لانے کے لیے پچیس سال لگ گئے سیف علی خان کا کہنا تھا کہ میری اداکاری اب جا کے بہتر ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میری اداکاری بھی نکرتی جا رہی ہے تیز ہیر لائنز دیکھنے کے لیے شکریہ پاکستانیوں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تیز نیوز ڈوٹ ٹی ویڈیوز